رحمان و رحم دوستو جی ایس گرافکس میں وہ تمام حضرات کا خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے آپ میرے سامنے وہ یہ ہے کہ ان پیج کے اندر ہم اپنی بک کے پہلے چند پیجز کا پیج نمبر اور اوپر ہیڈنگ وغیرہ کیسے ہم ہائیڈ کریں گے کیسے ہو اس کو چھپائیں گے تاکہ وہ نظر نہ آئے اور پھر بعد والے پیجز پر نظر آ جائے جس طرح میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ ہیڈنگ کوئی بھی نہیں ہے نہ تو کتاب کا نام ہے نہ پیج نمبر ہے نہ مصنف کا نام ہے اس پیج پر بھی کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس پیج پر جا کے سٹارٹ ہو رہا ہے ان پیج کے اندر چونکہ سٹنگ جو ہوتی ہے اس میں ماسٹر پیج میں وہ ساری ایک ہی ہوتی ہے تو یہ ہم کیسے ایک ٹرک آزمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم پہلے جتنے پیجز ہم چاہتے ہیں ان پیجز کو ہم چھوڑ کے اگلے پیجز پر ہمارا پیج نمبر آ جائے گا بڑا آسان سا طریقہ ہے آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ سکھانے والا ہوں آخر تک جڑے رہیے گا تو چلیئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں جی اس گرافکس میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں لیں آپ لوگوں کا دوست محمد حنیف آج کی جو ویڈیو ہے اس طرز کی ایک دو ویڈیوز پہلے میرے پیج پر ہیں لیکن وہ چونکہ زیادہ واضح نہیں ہیں اور کچھ دوستوں کا اثرار تھا کہ اس پر ایک بلکل واضح ویڈیو آنی چاہیے تاکہ بلکل آسانی ہو جائے اس کے لیے ایک ویڈیو ہے کہ ان پیج کے لیے جب آپ کوئی بک لکھ رہے ہوں تو ایک پیج کیو پر ملتب ایک صفحے کیو پر دو پیجز آ جائیں صفحے کو لینڈسکیپ میں رکھیں اس پر دو پیجز آ جائیں اور پھر ان کو آپس میں لنک کر دیا جائے اور ان میں جو فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ فورت جو پیج ہے ان کی اوپر سے جو ہیڈنگ ہے جو کتاب کا نام ہے پیج نمبر یہ اوپر سے نہ آئے بلکہ یہ جو پیجز نمبرز ہیں یہ تین چار سے آکے جا کر شو ہوں تو یہ کیسے کریں گے تو چلیئے انشاءاللہ آج میں آپ کو یہ مخصر انداز میں دکھاتا ہوں ان پیج میرے سامنے ہے میں نے ان پیج میں فائل میں جا کر نیو فائل کھول لی خیال کرنا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آکے آپ نے اس کو کر دینا ہے پورٹریٹ یہ دیکھیں سوری لینڈسکیپ اس کو آپ نے کر دینا ہے لینڈسکیپ یہ لینڈسکیپ میں ہو جائے گا لینڈسکیپ کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں یہ آپ کے پاس پیجز کا جو سامنے ہے یہ کھل جائے گا ڈائلاغ بلکل سامنے پیج کھول گیا یہ پیج اس وقت آپ کے سامنے ہے لینڈسکیپ میں مطلب لمبائی میں آ رہا ہے پیج آپ کے سامنے اب ہم نے اس پیج کی سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جائیں گے ماسٹر پیج میں کیونکہ ماسٹر پیج ہی وہ چیز ہے جو ہمیں سارا کچھ دکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے لیے ماسٹر پیج پہ جائیں گے یہ ہے ہمارے پاس ایم ماسٹر پیج والا میں اس پہ آ گیا جو ہی آیا دیکھیں پیج کی سیٹنگ ملکل چینج ہو گئے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کا سینٹر معلوم کر لیں کہ اس کا سینٹر کون سا ہے اس کے لیے ہم گائیڈز کا استعمال کریں گے میں پہلے یہاں ہوں گا یہ جو اوپر سلیٹ کا کرسر ہے یہ جو اپشن ہے یہاں جاؤں گا اس کے اندرہ کر کلک کروں گا تو اس کے چاروں سائٹ سے گائیڈز آ جائیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آ گئے ہیں ڈاٹس آ گئے ہیں یہ جو ہے یہ سینٹر والا پوائنٹ ہے جو بیچ میں اس کو یوں تقسیم کرے ہیں تو میں یہاں سے جیسے ہی میں کرسر یہاں لاؤں گا دیکھو اس کی شکل چینج ہو گئی میں نے ایک گائیڈ پگڑی سیدھا لاکے میں نے اس کی اوپر رکھ دیا یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں اس کو میں نے رکھ دیا یہاں پہ اب میرا پیج دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اب میرے پاس ایک پیج کے اندر دو صفحے آ چکے ہیں پہرے میں اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں پھر میں اس کی کر لوں گا یہاں مجھے پیج نمبر لگانا ہے کیا پیج نمبر ہوگا پانچ بائی سات تو یہاں کے میں پیج نمبر لگاؤں گا پانچ انچ اس کی چوڑائی ہو جائے گی اور سات انچ اس کی لمبائی ہو جائے گی میں نے کیا انٹر دیکھیں یہاں پیج نمبر لگ چکا ہے اوپر میں اس کو نیچے لگاتا ہوں تاکہ اوپر میں ہیڈنگ وغیرہ اس کے لگا سکتا ہوں ہیڈر لگا ہوں نیچے میری پیج کی سیٹنگ ہو تو میں اس کو اس سے کرسر سے ایرو پوائنٹ سے نیچے لے آتا ہوں یہ دیکھو میں کنٹرول پر اس کل جاتا ہوں تاکہ بلکل اچھے دریگے سے آئیے یہ دیکھو بلکل اچھے انداز میں یہ آخر تک پہنچ جائے گا بلکل لائن پہ لائن آگئی یہ ٹھیک ہے نا یہ میرا کرسر نہیں جائے یہ میرے ایک پیج کی سیٹنگ پانچ بائی ساتھ کی ہو چکی ہے اب میں یہاں اس کی اوپر کتاب کا نام مصنف کا نام پیج نمبر لگا دیتا ہوں پھر یہاں اس کو میں کاپی کر لوں گا تو میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو دیکھنے میں یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کے جو نیچے ایک لائن ہے وہ لگا لوں گا تو میں یہ جو لائن ٹور ہے یہ پکڑ لوں گا اور یہاں سے پکڑ کے میں اس کو بلکل اس کی لائن کی اوپر یہ دیکھیں یہاں تک میں نے ایک لائن لگا ہے کھینچی اس لائن کے پہلے میں سائز بڑھا دیتا ہوں اس کو میں تین کر دیتا ہوں اب میں اس کا سٹائل بھی چینج کر دیتا ہوں یہاں سے کہ کونسا سٹائل میں نے رکھنا اس کے لیے اس کے لیے بالفرض میں یہ رکھ لیتا ہوں سوری یہ نہیں یہ بھی نہیں یہ ٹھیک ہے اس کے لیے یہ میں نے اس کے لیے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں اوپر میں نے کتاب کا نام اور اس کا جو مصنف کا نام میں وہ لکھنا ہے تو میں یہاں سے یہ والا نیچے والا عین یہ پکڑتا ہوں یہاں آتا ہوں یہ یہاں تک میں اس کو کھینچ کے لاتا ہوں بس اتنا ہی یہ نیچے آئیے اس کو میں سیٹ کرلوں گا کتاب کا نام ہے میرے پاس عباد الرحمن یہ میرے ایک دوست ہیں ان کی کتاب ہے عباد الرحمن ٹھیک ہے نا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں انہوں لکھی ہے ایک چھوڑا سا رسالہ ہے اس کو میں سنٹر کرلیتا ہوں اب میں اس سے نکلتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے یہ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے تو میں اس کا جو سائز ہے وہ کم کرتا ہوں ابھی دیکھنا یہاں سے آ کر میں اس کو کرلیتا ہوں 22 زیادہ ہو گیا ہے 20 پھر بھی زیادہ ہے 18 اب ٹھیک ہو گیا یہ اس کو میں نے 18 پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں یہ آ چکا ہے اب میں اسی کی ایک کاپی لے لوں گا اور یہاں لے آنگا اس کو تو میں نے اس کو کنٹرول سی اور پھر کنٹرول وی کیا تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہاں رکھنا ہے اس کو میں نے یہاں رکھنا ہے دیکھیں اتنے فاصلے پہ اور اس کو بھی تھوڑا نیچے کرنا ہے میں نے اس پر سے برابر ہو جائے یہاں اس کا میرے نام تبدیل کر دینا کیونکہ یہاں تو یہ جو مصنف اس کا نام آئے گا مفتی محمد اسلام یہ مصنف کا نام ہو گیا اس کا دیکھیں یہ دو چیزی میرے پاس بن چکی ہیں میں یہاں اس کا پیج نمبر پیج نمبر کے لیے میں وہ والا یہ والا این نہیں لوں گا بلکہ میں اوپر والا این لوں گا یہ ڈبا لوں گا اوپر والا میں اس پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں اس کو یہاں کر کے یہاں تک بس یہ میرے پاس ہو گیا یہ تین چار چیزیں میں نے کر لی ہے ہو گئی نا اب میں نیچے آنگا یہ ہو گئے تین اب میں نیچے آکے اس کی نیچے والی لائن بھی لگا لیتا ہوں یہاں پہ اس کو کلک کیا میں نے اور یہاں اس کے اندر میں یہاں پہ ایک لائن لگا لی میں نے یہاں تک دیکھیں آپ اس لائن کو میں بس ایک پر ہی چھوڑتا ہوں اور سنگل لائن ہی لگاتا ہوں میں یہ میرے پاس ایک پیج کی سیٹنگ ہو چکی ہے میں آپ کو سر اس کو زم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے نا اب مجھے یہی پیج آگے لے کے جانا ہے میں کروں گا سیلیکٹ اس کو پورے پیج کو کروں گا سیلیکٹ دیکھیں یہاں سے پورا پیج ریکٹ کرنا ہے میں نے ہو گیا کنٹرول سی اور پھر کنٹرول و کنٹرول و کے بعد پوچھ رہے کہاں رکھنا ہے تو اس کو یہاں رکھنا ہے اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں کیسے رکھنا ہے اس کو یہاں یہ دیکھیں ہو گیا سوری پر سے بھی برابر ہو چکا دیکھو یہ دونوں طرف سے بلکل یہ دیکھو دونوں آپس ملکل برابر ہو چکے ہیں یہ ایک کام تھا جو ہم نے کر لیا ہم نے پیج کو دونوں طرف میں لگا لیا اب ان دونوں پیج کو لنک کرنا ہے کہ جب اس میں رائٹنگ پوری ہو جائے تو وہ یہاں آ جائے اور اس کا پیج نمبر اور اس کے بعد اس کا پیج نمبر آئے اس طریقے سے میں ان کو لنک کرنا ہے آپس میں اس کے لئے کیا کرنا ہے میں ٹھوڑا سے اس کو اور زوم سے نکالتا ہوں تاکہ پیج ملکل سامدھے رہے یہ دیکھو اب میں کلک کروں گا یہ اوپر والا نشان یہ دیکھو یہ اوپر والا یہ لنک لیے ہے اس پر میں نے کلک کیا جو میں نے کلک کیا دیکھو یہ سارے ڈبے بن گئے بن گئے نا میں اس کو پکڑوں گا اس کو اس والے کے سار لنک کروں گا میں نے اس کو پکڑا اور یہ سیدھا آ گیا یہاں پر یہ لنک ہوگا آپس میں اب ان دونوں کو بھی یہ تو ہو گئے پیج لنک اب پیج نمبر بھی لنک کرنے ہیں تو یہاں سے پکڑ کے اس کو یہاں یہ دیکھو اب یہ دونوں لنک ہو چکے ہیں پیج جس بھی لنک ہو چکے ہیں پیج نمبر بھی لنک ہو چکے ہیں اب ہمارا ماسٹر پیج والا کام ختم ہو چکا ہے اب میں اس سے نکلتا ہوں ماسٹر پیج سے میں نکل آئے ماسٹر پیج سے اور میں آگیا یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہمارا جو پیج نمبریں وہ بڑھے گا اچھا دیکھیں ہمارا پیج اگلے پر ریٹنگ کیس جائے گی میں انٹر کے ساتھ آتا ہوں اگلے پر اس پیج پر دیکھیں یہ سے ختم ہوگا اگلے پر جائے یہ دیکھ اگلے پر آ گیا ہے یہاں ختم ہوگا اگلے پیج آ گیا میرے پاس دیکھیں یہاں سے پیج چینج ہو گیا اب دو بڑت دو ہو گیا اس طریقے سے اب اگلے پر آ گیا اب ہم نے پیج نمبر بھی لگانا ہے تو ہم پہلے پیج پر لگا جائے دیں چھوڑا اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے بلکل سامنے آ جائے یہ بات ٹھیک ہے نا یہ میرے پیج نمبر کی جگہ آیا تو میں یہاں آیا یہاں میں نے لکھا ایک اس کو میں نے کر دیا سینٹر میں اب میں انٹر پریس کرتا ہوں انٹر پریس کروں گا میں دیکھو وہاں جا چکا ہے یہ دو انٹر پریس کے یہاں آ گیا انٹر پریس کے یہاں گیا چار انٹر پریس کے یہاں آ گیا پانچ انٹر چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس اور بیس اکیس اور بائیس بس یہ میں نے بائیس لگا لیے میں اس سیٹنگ کو سیف کر لیتا ہوں یہ سیٹنگ میری سیف ہو چکے اب میں پہلے پیج پہ جلے جاتا ہوں یہاں پہ آ گیا نا میں ٹھیک ہے اس پیج پہ آ گیا میں میں یہ پیج پہ چھوڑ دیتا ہوں اس کے لیے فیرست کے لیے میں اس پیج سے اپنے جو ریٹنگ کو سٹارٹ کروں گا تو میں وہاں رسالہ کھول لیتا ہوں اور پھر اس رسالے کو میں اس کے اندر پیسٹ کروں گا اور اس کو یہاں کی میں پیسٹ کرتا ہوں یہاں تک یہ آ چکا ہے دیکھیں بس اتنے ہی تھا یہ یہاں تک یہ آ چکا ہے سارا یہ دیکھیں اس کی سبھیڑنگ ہے یہ دیکھیں رسالہ بالکل اپنی پوری سیٹنگ کے ساتھ یہاں آ چکا ہے جو میں نے بنایا تھا اس کو اس کو دیکھتا ہوں یہاں صرف اس کا نام ہے یہاں اس کو میں اوپر کر لے دوں تاکہ یہاں آ جائے یہ دیکھیں یہاں تک آ گیا ٹھیک ہے نا اب میں کیا کروں گا اس کے فرسٹ پیش پہ میں اس کی لے کے جاؤں گا اس پیش پہ میں اس کی وہ لے کے آتا ہوں اس کی جو فیرست ہے ٹیبل اف کانٹینٹ تو میں یوٹلیٹیز میں آیا اور ٹیبل اف کانٹینٹس میں نے کیا اس کو میں نے کیا کر دیا اوکے کر دیا اس کو میں نے اب اس کو میں یہاں لے کے آیا اور یہاں آکے میں نے اس کو کر دیا تھوڑا ایک نیچے کرسر یہاں کر کے میں نے اس کو کر دیا پیسٹ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ٹیبل اف کانٹینٹ آ چکی ہے وہی پرانا طریقہ ہے اس کو میں نے دوبارہ اس میں لے کے جانا ہے ٹیبل میں لے کے جانا ہے یہ کیا میں نے اور اس کو میں نے کر دیا ٹیکس ٹو ٹیبل ٹیب میں رہنے دیا اس کو میں نے یہ دیکھو آگے اس کے اندر اس کو تھوڑا سا اندر کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے ایک اور بھی یہاں پہ اس کے لیے لگانا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا اندر لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں ایک اور اس کا لگا لیتا ہوں یہ دوستو اب یہ دیکھو یہاں بن چکا ہے میں یہاں ایک اور اس کے لیے جو کولم ہے وہ ایڈ کرتا ہوں تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں آکے اس میں ایک کولم میں نے ایڈ کرنا یہ کولم ہو گیا اور یہ بی فور پہ insert ایک اور کالوم آگیا میرے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا یہاں لے آتا ہوں اور اس کالوم چونکہ یہ صرف پیج نمبر کے لیے ہے نمبر شمار کے لیے یہاں آگیا یہ اس کے ساتھ یہاں آگیا اس کو میں تھوڑا اندر کر لیتا ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس کے ٹھیک تو یہ جو اوپر والی لائن ہے یہاں میں ایک لائن بیٹ کرنی ہے اوپر والی تو را آگئی اور بھی فور آگئی insert کرنی ہے ایک لائن اوپر ہم نے اٹ کر دی اس میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں نمبر شمار ٹھیک ہے نا یہاں لکھ دا ہوں انوانات کی تفصیل اور یہاں لکھ دیتا ہوں میں صفحہ نمبر یہاں صفحہ نمبر یہاں صفحہ نمبر آگئی ان تینوں کو میں سنٹر میں کر دوں گا تھوڑا ان کو بڑھا کر دیتا ہوں جی دوستو اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بڑھا دیا یہاں پر میں کتاب کا نام لکھ دیتا ہوں اس کو سنٹر میں کر کے کیا لکھ دیتا ہوں اس کو فہرست ہے انوانات برائے عباد الرحمن ٹھیک ہے نا میں اس کو بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ چھوڑا نظر تو آئے اچھی طریقے سے چھوڑا بورڈ بھی کر لیتا ہوں اس کو اور اس کو میں کے الویز میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گئی اب یہ چیز ہے آپ کے پاس آ چکی ہے اب آپ دیکھیں اس کو جو اس میں مین چیز ہے کہ آپ کے پاس اس پیچ کو بھی آپ اوپر لیائیں چونکہ نام ہے اس کا اس کا لکھا ہوا ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں ان دو پیجز کی اوپر ان دو پیجز کی اوپر یہ جو اوپر آیا ہوا یا نام کتاب کا نام مصنف کا نام یہ کچھ بھی نہ رہیں یہ ختم ہو جائے اور آگے جو ہمارا یہ والا پیج ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہو جائے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے بڑا آسان سا طریقہ ہے میں وہی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں سے میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا آپ کرنا کیا ہے ہم نے یہ فرسٹ پیج کو ہم نے سلٹکے ہوئا نہیں یہ ہے آپ یہاں پہ آ جائیں یہ سیلیکشن ٹول پہ اس پہ آ جائیں اور یہ اوپر والی تین چیزوں کو آپ کو آلے سے یاد رکھیں لائن کو نہیں کرنا نیچے والی کو لائن کو چھوڑ کر اوپر والی تین چیزوں کو کرنا سلٹکٹ اس کو اس کو اور اس کو تین چیزیں سلٹکٹ ہو گئی نا اب کیا کریں رائٹ کلک کریں اور اوبجیکٹ میں آ جائیں اوبجیکٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ اس کا لگ ختم کریں اور ڈانٹ پرنٹ پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کیا کریں اس کو یہ اوپر والا جو ہے اس کو آپ کو ڈیلیٹ کر دیں ختم ہو گیا دیکھیں بلکل بھی نہیں آ رہا اس کے ساتھ بھی یہی کریں ان تینوں کو کریں سلٹکٹ رائٹ کلک کریں اوبجیکٹ پہ کلک کریں لوگ ختم کریں ڈانٹ پرنٹ پہ کلک کریں اوکے کریں یہ تینوں آ گئے آپ کے سامنے اس کو بھی کر دیں ڈیلیٹ اور اپنا پیج کر لیں سیف اب دیکھیں آپ اگلے پیجز پہ تو لگا ہوا ہے اب پیج نمبر یہاں سے ایک ہو گیا ہے وہ پچھلے دو پیجز کا جو پیج نمبر تھا وہ ختم ہو چکا اب یہاں سے شروع ہو چکا یہ اس طریقے سے آپ بڑا ایزیلی اپنے پیج نمبر کو ہٹا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بلکل پسند دائے ہوگی اچھا اس کی میں پی ڈی ایف بنا لیتا ہوں دیکھیں آپ اس کا انشاءاللہ ایک دو منٹ دینے لگیں گے بہت تھوڑی ٹائم میں اس کا پی ڈی ایف انشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ کو بلکل میں اوریجنل ہی دکھا سکوں کیسے اس پر کام ہوا ہے اچھا کرنا اس کو انشاءاللہ اب بس یہ بن کے ابھی سامنے آنے والا ہائی ہے تو آپ اس طریقے سے بڑی آسانی سے اپنی کتاب کے جن پیجز کا یہ دیکھیں یہ پہلے دو پیجز یہ دیکھیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل خالی ہے یہاں سے دیکھیں آپ کا یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ پیج نمبر ایک دو ہو گیا یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ بڑا ایزیلی اپنی کتاب کے جن پیجز پر آپ چاہتے ہیں کہ ان پر میرا پیج نمبر نہ آئے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو کتنا زبردست انداز میں یہ سارا کچھ آ چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ